السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم اردو ڈیزائنر اپلیکیشن پر ایک بروشر بنانا سیکھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح اردو ڈیزائنر اپلیکیشن پر آپ بروشر بنا سکتے ہیں اردو ڈیزائنر اوپن کرتے ہیں اردو ڈیزائنر اوپن کرنے کے بعد ہم نیو ڈیزائن میں جائیں گے نیو ڈیزائن میں آپ اپنی پسند کے مطابق سائز لے سکتے ہیں ہم یہاں پہ پویٹریٹ کا سائز لیتے ہیں پویٹریٹ کا سائز لینے کے بعد ہم نے سب سے پہلے بیگ گراؤنڈ بنانا ہوتا ہے ہم نے پین جی سے ماسٹس کے ایک شیپ لینی ہے اس کے بعد ہم نے پین جی سے اسلامک یہ لگانے اس کے بعد ہم نے شیپ لگانے اس کے بعد ہم نے شیپ لگانے اس کا ڈبلیکیٹ لیتے ہیں اور اس کو دوسری سائٹ پہ لگا دیتے ہیں اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں اس کا گریڈینٹ کا لگ جو ہے وہ ہم چینج کریں گے اس کے بعد ایک اور شیپ لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے دو شیپ اور لگانے اس کا ایک ڈبلیکیٹ لیتے ہیں اور یہاں پہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے لائن لگانے اور اس کو مو کر دیتے ہیں اس کے بعد دوسری شیپ لگاتے ہیں اس کو دوسری شیپ ڈبلیکیٹ لیتے ہیں اور یہاں پہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد دوسری سائٹ پہ شیپ لگاتے ہیں اس کے اوپر لکھائی کریں دیں گے لکھائی آپ اپنی پسند کے مطابق کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اگزامپل کیلئے سیرت النبی کانفرنس لکھ دیتا ہوں پیشل ٹیک سے سیرت النبی موسیقی 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 یہاں پہ بلٹ لسٹ میں جاتے ہیں اور بلٹ لگا دیتے ہیں موسیقی 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 یہاں پہ فیس بک لائیو لگاتے ہیں درمیان میں پین جی میں جاتے ہیں پین جی میں یہاں پہ سوشل میڈیا اور یہاں سے آپ سوشل میڈیا کا ایکون وغیرہ لے سکتے ہیں میں یہاں پہ یہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ سوشل میڈیا ایکون یہاں پہ لکھ لیتا ہوں وارس اپ نمبر یہ میں اگزامپل لکھ لیتا ہوں یہ ہمارا ڈیزائن تیار ہو گیا ہے ابھی آپ اس کو پی ڈی ایف میں سیو کر سکتے ہیں اور اس کو آپ پرینٹ بھی کر سکتے ہیں باقی بگراؤنڈ اگر آپ وائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو وائٹ رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہی ڈیزائن پسند آ گیا ہوگا نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ